السلام علیکم میں نادرہ شعب اسلامیات گیس پیپر برائے گیہرمی جماعت سندھ بورڈ کا لے کر حاضر ہوئی ہیں آئیں اپنے پرچے کی جانب چلتے ہیں سوال نمبر ایک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کثیر الانتخابی سوالات کے جواب ہیں اس کے نمبر بیس ہیں اس کے لئے آپ کو جو تیاری کرنی ہے اس کے لئے آپ نے پوری کتاب کی رنڈنگ کرنی ہے کیونکہ کثیر الانتخابی سوالات کتاب سے ہی آتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دس سالہ پرچے جات کو بہت غور سے دیکھنا ہے آسان ہے یہ ذرا سی آپ کی توجہ آپ کے سوال کو بہتر کر دے گی حسابے میں مختصر جواب کے سوالات ہوتے ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ تمام سوالات کے آپ کو جوابات لازمی دینے ہوتے ہیں تو جو سوال نمبر دو ہے وہ آٹھ نمبر کا ہے اس میں جو مندزل قرآن آیت اور احادیث ہیں اس میں کل چار کا صفحہ کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو میں نے آپ کے آسانی کے لئے قرآن آیت اور احادیث کا جو ترجمہ ہے وہ مرحلہ وار یہاں پر لکھ دیا ہے تاکہ آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں جو منتخب آیات ہیں اس میں سے پہلا ہے اے ایمان والوں ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سمار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے پائی بڑی مراد نمبر دو تم لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نمبر تین اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو نمبر چار تم میں سے اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت کا مستحق ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے نمبر پانچ بے شک آسمان اور زمین میں کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے نمبر چھے تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز میں سے خرش نہ کرو نمبر سات اور جو دے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیلو نمبر آٹھ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات نمبر نو اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہیں اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا نمبر دس اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اب منتخب احادیث کا ترجمہ کی طرف آتے ہیں نمبر ایک ہے بے شک آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی نمبر دو بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں نمبر تین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں نمبر چار تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نمبر پانچ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں نمبر چھے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا نمبر ساتھ ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت نمبر آٹھ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا نمبر نو جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر لے جاتا ہے نمبر دس ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جیسے ایک جسم اگر جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ابتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا سوال نمبر تین اس سوال میں آٹھ سوال دیے جائیں گے اور کسی چار کے جوابات تحریر کریں گے ہیں تمام سوالات کے جواب مساوی ہوتے ہیں اچھا مختصر جواب کے لیے جو اہم انہوانات ہیں اس میں ہے شرک، مسارف زکاة، حج کی اقسام ملائکہ کے نام، رکان اسلام، جہاد کی اقسام، حقوق علیباد اور اس کی اقسام، محاسن اخلاق میں ہے دیانتداری، ایفائے احد، عدل و انصاف اور ان میں موجود واقعات کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے تو جب ان انہوانات میں آپ واقعے کو شامل کر دیں گے تو آپ کا جواب بہت اچھا تیار ہو جاتا ہے اسی طرح حصہ جین جو ہے وہ دس نمبر کا ہے اس میں تفصیلی جوابات کے اس حصے میں تین سوالات میں سے ایک سوال کا جواب آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے اور اس کے جو انوانات ہیں وہ ہیں توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزہ، حج اقائد اور ارکان اسلام کی تیاری میں آپ آیات قرآنی، احادیث اور واقعات جواب کے میار کو بہتر بنار کے لئے اہم کردازہ کریں گے یہاں پر ایک بات خاص طور پر میں آپ کے لئے توجہ کے لئے دین جاری ہوں کہ حصہ بے میں جو آپ کو انوانات مختصر جوابات کے لئے دیئے گئے ہیں اس میں رضائل اخلاق بھی ہیں اس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے اس طرح کے انوانات پر بھی اپنے توجہ دینی ہے اور اس سے متعلقہ جو واقعات ہیں ان کا ذکر مختصر کرنا ہے تو آپ کا جواب بہت اچھا ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پرچے سے آپ کو بہت مدد ملے گی میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا گوں ہوں اللہ حافظ